اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زبیر یکوب اور آپ دیکھ رہے ہیں موہید انفو ویتنام میں ایک ایسی معمر خاتون بھی موجود ہیں جنہوں نے چونسٹھ برس سے بال نہیں کٹوائے اور اب یہ ظلفیں ایک بڑے سام کی مانت چھ میٹر تک طویل ہو چکی ہیں آڈیٹی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ویتنام کے صوبے بینڈیری سے تعلق رکھنے والی تریاسی سالہ نیکیو تھائی دین نے انیس برس کی عمر سے اپنے بال نہیں کٹوائے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ چونسٹھ برس کے دوران ایک مردبہ بھی شیمپو استعمال نہیں کیا اپنے حوالے سے ویتنامی خاتون نے بتایا کہ جب انیس برس کی تھی تو ان کے والدہ نے پہلی مردبہ بال کٹوائے جس کے بعد ان کے سارمیشتی درد شروع ہو گیا نیکیو تھائی نے بتایا کہ علاج مالجے کے بعد بھی علامات برکرا رہی ہیں انہوں نے کہنا تھا جب میرے بال بڑھنا شروع ہوئے تو درد میں بدتر جیچ کمی آتی گئی اور اس کے بعد اسے کبھی بال نہیں کٹوائے انہوں نے شیمپو یا سابن سے اپنے بال نہ دھونے کی وجہ بتائی کہ جب بھی بال دھوئے تو سر دوبارہ درد کرنا شروع کر دیتا تھا اس کے بعد میں نے اپنے بالوں کو پانی نہیں لگایا بعد ازاں ویتنامی خاتون نے انیس سو نوے میں بدست ٹیمپل میں مستقل رہائش کے لیے درخواست دی جسے منظور کر لیا انہوں نے بتایا کہ وہ صرف سال میں ایک مرتبہ سبزیاں کھاتی ہیں ان کے خیال میں اگر وہ 83 برس کی عمر میں ذہنی اور جسمانی اعتبار سے بلکل صحت یاب ہیں تو اس کی وجہ خوراک ہے مہرین کے مطابق ان کے بال سلانہ 10 سینٹی میٹر کے حساب سے بڑے لیکن وہ 6 اشاریہ 1 میٹر طویل ظلفوں کی بنیاد پر شاید کبھی بھی دنیا کی سب سے بڑی ظلفے رکھنے والی خاتون کا اعزاز حاصل نہ کر سکیں واضح رہے کہ 2018 میں یوکرائن کی ایک خاتون سامنے آئی تھی جنہوں نے 18 سال سے بال نہیں کٹوائے تھے جس کے بعد ان کی ظلفیں ان کے قد سے بھی زیادہ تحویل ہو چکی تھی یوکرائن سے تعلق رکھنے والی تیتی سالہ علینا کروا سکینو ایک کامیاب کاروباری خاتون اور 6 سالہ جڑوا بچوں کی ماں ہیں علینا نے آخری بار اپنے بال 5 سال کی عمر میں کٹوائے تھے وہ بھی والدین نے زبردستی کی تھی اس کے بعد سے وہ انہیں بڑھا رہی ہیں اور اب ان کی لمبائی دو میٹر یا ساڑھے چھے فٹ ہو چکی ہے وہ فخر سے کہتی ہیں دنیا میں قدرتی اور لمبی ظلفوں کی مالی خواتین سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اس انفرمیشن کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھنکس فر واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ